اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اب گھر بیٹھے اپنی کار کو شاندار لکھ دینے کا طریقہ ہوا اور بھی آسان کیونکہ کیاپٹن کار ایکسیسریز ونجار پٹی ناکہ بھیونڈی آپ کو دے رہے ہیں فری ہوم پک اپ اینڈ ڈروپ سروس میوزک سسٹم یا ونڈو کور یا سیٹ کور یا انہی کار ایکسیسریز کے ذریعے اپنی کار کو موڈیفائی کروانے کے لیے نیچے دیئے ہوئے نمبر پر سمپر کریں آج ہی کال کریں اور اپنی کار کو سورج بنا دیں ہلو فرائنز میں فیروز مومن دو وائس میز میں آپ سب کا سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیویس کروں گا کہ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ پلیز ہمارے کام کو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے لائک اور سبسکرائب تو آپ ہر بار کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہوں گا کہ تھوڑا ہمارے چینل کے لیے آپ پروموشنل اور کمرشنل ایڈز دلان کی کوشش کریں جس سے ہمارے کام میں مدد ہوگی تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دوستو پچھلے لوگڈال میں اگر سب سے زیادہ کسی سیکٹر کو سب سے زیادہ کسی چیز کو نقصان ہوا ہے تو وہ ہے ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان دیکھیں گے تو جو پوینڈی کی جو بچے ہیں ان کا سب سے ارن مقصان ہوا ہے کیونکہ ابھی ابھی انہوں نے ریڈنگ اور رائٹنگ کی habit ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا اور اچانک سے یہ سوہ سال کا گیپ آ گیا جس میں بچوں کی عادت بھی چھوڑ گئے اور اونلائن میں کیا ہوتا ہے آپ اور ہم سب بھی جانتے ہیں پھر ساتھ میں اونلائن کی پڑھائی کو لے کر باقی سب ہی سکولوں نے جو ہے پیرنٹس کے اوپر فیس کا دباؤ لانا شروع کر دیا کئی سکولوں نے تو میس اور ٹرنسکولیشن کے پیسے بھی لگا کے جو ہے پیرنٹس کو بھیج دیئے کچھ پیرنٹس نے بھرے کچھ پیرنٹس نے اس کے اوپر اپتی جتائی کچھ پیرنٹس نے شکایتیں کی بہت ساری سکولیں ایسی تھی جنہوں نے کچھ حد تک کے فیس کو مااف کیا لیکن مجوریڈی سکولز جو تھی وہ انہوں نے صرف ایڈوکیشن کے نام پر باقی چیزوں کی بھی فیس حسنہ شروع کیا ایکسٹر کرکولوں کی بھی فیس حسنہ شروع کیا جس کی شکایتیں پیرنٹس جو ہے لگا تار بار بار پرشاہ سن سے کرتے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں پھر وہ میڈیا کے ذریعے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو لیٹر کے ذریعے ہو ہر طرح سا جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی سب شکایتیں جو ہے بار بار ملنے کے بعد تو مہارسٹر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا ان ساری شکایتوں پر گوھر کرنے کے لیے جس کا نام رکھا گیا ہے دیویجنل فی ریگولیٹری کمیٹی دیویجنل اس لیے کیونکہ مہارسٹر میں الگ الگ طریقے کے دیویجن ہے جیسے کہ بومبے بورڈ ہو گیا بومبے ایک دیویجن الگ ہو گیا یہ پانچ دیویجن ہے مہارسٹر میں تو ان سب کے لیے الگ 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 کمیٹی رہی گی دیویجن وائز تو اگر ہمارا بومبے میں آتا ہے تو ہمیں جو شکایتیں وغیرہ کرنا ہے تو وہ بومبے دیویجن میں کریں گے تو یہ کمیٹی کا کام یہ ہے کہ جو سکول زبردستی یا گیز ضروری فیز جو وصول کر رہا ہے تو ویسی شکایتوں پر گھیان دیں اور مہارسٹر ایڈوکیشن منسٹر ورشا گائٹ وارڈ کا بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کمیٹی کا کام یہی رہ گا کہ جو سکول کا کمیشنلائزیشن اور پروفیٹ رہنگ ہے مطلب جو سکول منافع کماری ہے یا کمیشنل طریقے سے جو کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو اس کو انکریز نہ کریں اس کو ڈسکریج کریں مطلب اس کو پرموٹ نہیں کریں کہ لوگ اس کے خلاف جو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کاروائی کریں گے اب یہاں پہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد میں اس کمیٹی کے بعد میں جو سکول اپنا پیکش بنا کے رکھ رہے تھے بکس کا یونی فارم کا بیک کا باقی گر ضروری چیزوں کا جو کہ پیکش بنا کے تھوپ رہتے پیرنچ کے اوپر تو اس کے اوپر لگام لگ سکتی ہے اور اس کے اوپر لگام کیسے لگے گی اگر آپ لوگ اپنی شکایتیں اس کمیٹی تک پہنچاؤ گے وہ بھی لکھت میں تو ہی ان چیزوں کے جو ہے لگام لگ سکتی اور جو سکول اپنا بزنس کھل کے بیٹھے تھے ان کی دکاریت بن ہو سکتی ہے تو یہ سب آپ کے اوپر ہیں تو دوستو اس کے بعد میں ان سب چیزوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ فیز بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بات ماہ ہو جائے یہ ساری چیزیں بھی کچھ حد تک کے کنٹرول میں آ جائے لیکن اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ایڈوکیشن کا جو لیول ہے جو ایڈوکیشن قولیٹی ہے جو ایڈوکیشن کا سطر ہے وہ کیا ٹھیک ہو جائے گا وہ کیا بڑے گا دوستو کیا آپ کو مانون ہے کہ مہارشتہ کا ایک سال کا ایڈوکیشن کا بجٹ کتنا ہے چھ ہزار کروڑ روپیہ ایک سال کا بجٹ ہے یہ مہارشتہ ایڈوکیشن کا مطلب ایڈوکیشن سیکٹر میں مہارشتہ سرکار اتنا بجٹ دیتی ہے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے یہاں پر کہ یہ جو چھ ہزار کروڑ کا بجٹ ہے اس میں سے پرائیوٹ سکولوں کے بچوں کو کتنا ملتا ہوگا ایک چھ روپیہ بھی پرائیوٹ سکول کے بچوں کو اس کا بینفیٹ نہیں ملتا تو اس کا سارا پیسہ کہاں جاتا ہے میکزیمم جو ہے یہ پیسہ جاتا ہے سرکاری سکولوں میں جو سرکاری ٹیچرز پڑھانے کو آتے ہیں ان کی سیلیری میں جاتا ہے باقی جو سکول ڈیولیپنٹ میں ریسٹرکچر میں سب میں جاتا ہے تو دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں گورنمنٹ سکولوں میں جو ایڈوکیشن مل رہا ہے تو اس کی کیا قولیٹی ہے تب ہی تو آج ہمیں ہمیں ہمارے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں بھیجنا مڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایڈوکیشن بجٹ جو سینکشن ہوتا ہے تو اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے سماج کو سوسائیڈی کو جو اس کا بینفیٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے تو سرکاری بجٹ جتنا بھی آتا ہے ایڈوکیشن کے لیے یہ سارا کے سارا جائے سرکاری سکولوں میں اور جو ایڈیڈ سکول ہے وہاں پہ جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرکاری سکول کا جو ایڈوکیشن لیول ہے جو اس کی قولیٹی ہے وہ کتنی گریوی ہے ساتھی ساتھ میں مطلب لو لیول پہ گریوی اندازنز کتنا لو لیول پہ ہے ساتھی جو ہماری ایڈیڈ سکول ہے تو ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو بیچاروں کو بچے جمع کرنے کے لیے ایڈمیشن کی سکیم نکالنی پڑ رہی ہے تاکہ کسی طرح سے ان کے وہاں پہ بچے جمع ہو جائے اور ان کی جو گرانٹ ہے ان کے جو ایڈ ہے وہ کینسل نہ ہو یہ حال ہے ایڈیڈ سکولوں کا تو اب آ جاتی ہے بات یہاں پہ پرائیویٹ سکولوں کی تو پرائیویٹ سکولوں میں بھی کیا وہ کیولیڈ ایڈیوکیشن ہے بلکل نہیں پانچ ہزار سات ہزار روپے سیلری پہ اگر ٹیچر رکھیں گے پرائیویٹ سکول والے تو کیا کیولیڈ ایڈیوکیشن دے پائیں گے وہ لوگ بچہ نائن سٹینڈر میں آ جاتا لیکن اس کو ریڈنگ کرنے کو نہیں آتی ہے اس کو صحیح سے اگر آپ کو دو چار کچھ سوال پوچھ لو تو وہ نہیں آتے ہیں تو دوستو جو پیسہ سرکار ایڈیوکیشن کے نام پہ خرچ کرتی ہے تو اس کا جتنا فائدہ ملنا چاہیے لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں مل رہا ہے آج ایک سرکاری ٹیچر جوب پانے کے لیے تقریباً لاکھ دو لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے کہ اس کو نوکوے مل جائے کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد میں مجھے پڑھائی کر لکھائی سے کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ سرکار ٹیچروں سے باقی کے سارے کام لے لیتی ہے جیسے کہ الیکشن ڈیوٹی ہو گیا پولیو پر ٹکا ہو گیا سینسس سروے ہو گیا تو یہ باقی کے سارے کام جو ہے سرکاروں سے نکال لیتی ہے لیکن پڑھانے کے نام پہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں یہ بچوں سے یہ ساری چیزیں کروا کے لیے کیا آپ نے ٹیچرز کو مورشہ نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا بہت سارے گورنمنٹ ٹیچرز جو اکثر کر کے ان کے مورشے نکالتے ہیں لیکن ان مورشوں کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیمنٹ نہیں آئی ہے ہماری پیمنٹ بڑھاؤ سکس پہ کمیشن نہیں ملا ہن کو سکس پہ کمیشن ابھی تو سیون پہ آگئے سیون پہ کمیشن لاغو کرو یہ ہی ساری ان کی ڈیمانز رہتی ہے آپ نے کبھی کوئی ٹیچرز کو یہ ڈسکشن کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ یار بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جائے انہویٹیو آئیڈیاز نکالے جائے بچوں کو کس طرح سے ان کا انٹریس جو ہے ایڈیوکیشن میں بنا کے رکھا ہے کہ کس طرح سے ان کو پڑھائی میں انٹریسٹ آئے یہ کیسے ہم کرے یہ آپ نے کبھی کوئی گورنمنٹ ٹیچرز سے نہیں سنا ہوگا اور یہی پہ میرے ویڈیو بنانے کا جو مقصہ دے وہ یہی ہے کہ کیوں ان باتوں پہ چرچہ نہیں ہوتی ہے کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بچوں کو آج جو ایڈیوکیشن مل رہا ہے بڑی بڑی آپ کی پڑھائی کو کتنا لے رہا ہے آپ کتنا بچوں کو سمجھا پا رہے ہو جو آج ایڈیوکیشن مل رہا ہے کیا وہ اس کو آگے وہ کام آنے والا ہے یہ پہرنس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ اپنے بچے کا ایڈیوکیشن ریون کیا ہے لیکن پہرنس تو آج سے اتنے میں ہی مطمئن ہیں کہ میرے بچے کو موبائل چلانے آتا ہے میرے بچے کو موبائل کے سارے فنکشنز مطا ہے پہرنس تو اسی میں مطمئن ہیں لیکن پہرنس یہ نہیں جانتے کہ جو ایڈیوکیشن آج مل رہا ہے اس سے کوئی بھی بچوں کو آگے کریئر کے لیے بہت تکلیف آنے والی ہے سپورٹ کے نام پر بھی سرکاری سکول میں بجٹ بھیجا جاتا ہے لیکن اس کا کتنا فائدہ بچوں کو ملتا ہے کتنا پیسہ جو ہے بچوں میں لگایا جاتا ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں نبے سے زیادہ بھیونڈی کے اندر سرکاری سکول ہے لیکن ان میں صرف ایک ہی سپورٹس پیچر ہے تو پھر ہمارے بچے ٹک ٹاک اور پبجی ہی کھیلیں گے تو دوستو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں پولیٹیشنز کو گورنمنٹ سرونٹ کو اس کا ذمہ دہرانا پڑے گا اور ان سے سوال کرنے پڑیں گے ٹیچر سے اور پرنسپل سے جا کے ہمیں بات کرنے پڑیں گی کہ ہمارے بچے کا جو ایڈیوکیشن ہے وہ کس کالیٹی کا ہے اور کیوں اس کو اور اوپر اس کا لیول اور بڑھایا جا سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رہ دینا نہ بھولے کہ ہمیں اور کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے اور اس ویڈیو میں اور کیا کیا ایڈ ہونا چاہیے تھا جو ہم بھول گئے ٹھیکی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹک ہے تھانکیو